نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سٹی ایچ میں آج ہم آپ کو سردیوں کے موسم میں وجن بڑھنے سے سببندی سبھی مہتپون سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتا ہے سوال نمبر ایک سردیوں کے موسم میں تیجی سے وجن کیوں بڑھتا ہے دسٹھنڈ کے موسم میں ہمارے شریع کا تاپان کم ہو جاتا ہے جس سے ہمارے کھانے کی عادتیں بدل جاتی ہیں ہم اپنے شریع کے تاپان کو استیر رکھنے کیلئے ادھیک کھاتے ہیں یہ ایک پرموکارن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجن سردیوں میں کافی بڑھ جاتا ہے اپنی بھوک کو کم کرنے کیلئے ہری سبجیوں فلیاں مرچ اور ادرک کا ادھیک سیبن کرنے کی کوشش کریں سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں اس سے ہمیں ادھیک نید آتی ہے اور سارا دن ہمیں آلز محسوس ہوتا ہے یہ ہمارے شریع کے سائیکل کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اور ہمیں سست بناتا ہے اس سے ہم شادری گتیویدیا کم کر پاتے ہیں جس سے کیلوری کم بن ہوتی ہے یہ ہمارے دیلی ورک آؤٹ روٹنگ کو بھی پرباویت کرتا ہے جس سے وجن بڑھ سکتا ہے سوال لمبہ دو سردیوں کے موسم میں کیا کم پینے سے وجن بڑھتا ہے دراصل پانی ہمارے آہار میں ایک اہم بھومی کا نبھاتا ہے یہ ہمیں تیجی سے وجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے سردیوں کے موسم کے کارن ہم کم پانی پیتے ہیں جس سے ہمارے پانچن پر بھی اثر پڑھتا ہے یہ ایک اور کارن ہے کہ ہم سردیوں کے دوران وجن گین کر لیتا ہے یا بڑھا لیتا ہے سوال لمبہ دو سردیوں کے موسم میں کیا کھانے سے وجن بڑھتا ہے تراصل سردیوں میں لوگ گرم اور آسانی سے اطلق کھانے کی چیزوں کا سیون کرتا ہے جو کاروہائیڈریٹ اور فیٹ سے برپور ہوتی ہے یہ کھانی کی چیزیں ہمارے شریع کے تاپمان کو بڑھا دیتی ہیں جس سے ہمارا من کرتا ہے کہ ہم یہی کھانا اور کھائیں ایسی کھانی کی چیزوں کو کم کھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا وجن بڑھا دیتی ہے اور شریع میں فیٹ اسٹوریز کا کارن بن سکتی ہے سوال لمبہ چار سردیوں کے موسم میں ویام کم کیوں کیا جاتا ہے دراصل تھنڈ کا موسم ہمیں آلسی بنا دیتا ہے وہ تھنڈی ہمائے ہمیں بستر میں رہنے کو مجبور کرتی ہیں ایسے میں ہمیں کمل سے بہت نکلنے کا من نہیں کرتا ہے اس کارن ہمارے ایکسرسائز ریزم پر پرباہ پڑتا ہے اور ہم سردیوں میں کم یا بلکل بھی ویام نہیں کرتے ہیں یہی کارنے کی ہمارا وجن سردیوں میں تیجی سے بڑھتا ہے اس کے لیے جرور یہ کہ آپ روز ویام کریں سوال نمبر پانچ سردیوں کے موسم میں ہیلڈی ڈائٹ کیوں نہیں لے پاتے ہیں دوسر دوستوں اور استداروں کے ساتھ اپنی ہیلڈی ڈائٹ کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ بھی جب جب پارٹی یا گیٹ ٹوگیدر کی ہو ایسے میں اویلی تتھا میتھا اور انہی ہائی کیلوری خاتے پداتوں کو نظر انداز کرنا سمبب نہیں ہوتا ہے سردیوں میں کیلوری انٹیک بڑھ جاتا ہے لیکن آلہ سوٹھنڈ کے کارن اسے بن کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ کے بڑھتے وجن کا سب سے بڑا کارن ہے سوال نمبر چھے سردیوں کے موسم میں ہارمونوں بدلاب سے وجن کیوں بڑھتا ہے دوسرد سردیوں میں مہیلاؤں میں استوجن کے اس طرح میں گراوٹ اور پوسو میں کم ٹیسٹوستورن کی سمباب نہ ہو سکتی ہے اس سمیں آپ کا چیابجج بھی دیمہ ہونے لگتا ہے جس سے وجن بڑھ سکتا ہے لیکن کیول یہی ہارمون آپ کے وجن کو نہیں بڑھاتا ہے شوز سے پتا چلا ہے کہ میلاتونک کا اس طرح آپ کے نیند کے چکر کے لئے جمعہ دار ہے ساتھی سردیوں کے دوران شری میں 80% تک بھوگ میں بردی ہو جاتی ہے بعد ایک نیند بھوگ کو بڑھا سکتی ہے جو ہائی کیلوری خاندے پرداتوں کے ادھک سیون میں یوگدان دے سکتی ہے جس سے وجن بڑھنے کی سمباب نہ بڑھا سکتی ہے سوالنمبر ساتھ سردیوں کے موسم میں میتھا زیادہ کیوں خاتے ہیں دوسرد سردیوں میں لوگ ڈائیٹین وغیرہ سب بھولکا شوگر اور کیلوری سے بھری چیزوں کا سیون کرنے لگتے ہیں اس دوران گاجر کا حلوہ مونگ کی دال کا حلوہ گھڑ سے بنی گجک جلیوی انکلاب جاون جیسے مٹھان کافی سوادش لگتے ہیں لیکن ان چیزوں میں کافی کیلوری ہوتی ہیں اس قارن سردیوں میں وجن بڑھ جاتا ہے سوالنمبر آٹھ سردیوں کے موسم میں تناب کے قارن وجن کیسے بڑھتا ہے دوسرد سردیوں کے چھٹیا اور توہاروں کے بعد کام پر واپس لوٹنا آپ کو اچانک بہت تناب دے سکتا ہے اچھ ماترہ میں تناب نین کی کمی کے ساتھ شریف میں تناب ہارمونل جیسے کرٹیسول اور انٹرو لائنز میں بڑھ دی کا قارن بن سکتا ہے آپ کے بڑھتے بجن کے پیچھے ان ہارمون کا مہتپو یوگدان ہوتا ہے یہ ہارمونز آتھ میں وسا کی ماترہ میں بڑھ دی کرتا ہے جو آپ کا شریف سٹور کرتا ہے سوالنمبر نو سردیوں میں بجن کم کرنے کے کیا طریقے ہوتا ہے دسو بھوجن کا سیون کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی بھی ہے ایک گلاس پانی آپ کے پیٹ کو بھر دے گا اور آپ کو جروع سے زیادہ کھانا کھانے سے روکے گا سنتولی ناستہ کریں جس میں پریاب ماترہ میں پوسر تتو ہو کاروہائیڈر سے برپرو کھانے کی بجائے کم گلائسیمک انڈیس والے کھانے کا سیون کریں ساتھی ناستے میں پروٹین یوٹ آہا لے جتنا ہو سکے دھوپ میں باہر جائے روزانہ کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں بیٹھیں جس سے شریع کا تاپمان تو اچھا رہے گا ہی باقی یہ ہے ویٹامین ڈی کی آبوتی کرے گا اپنے شریع کو سکریے رکھنے کے لیے سبتہ میں کم سے کم چار دن بھی بیام کریں اس کے علاوہ ہر روز 45 میٹ کا بیام آپ کے وجن کو کنٹول رکھنے کے لیے اوشک ہے اگر ایکسرسائز کرنے کا مند نا ہوت تو کے پیٹرن کو صحیح کریں ہر روز ایک ہی سمیں پہ سوئے اور ایک ہی سمیں پہ جاگے رات کے سونے کے دوران بھاری بھوجن کرنے سے بچیں اور سونے سے قریب دو سے تین گھنٹے پہلے کھانا کھالے ویٹامین سی اور ڈی سے بھرپو بھوجن کھائے کاربو ہائیڈریٹ اور پروسٹیٹی سوگر کے سیون سے بچیں پراکتی سوگر کا استعمال کریں اس کے علاوہ سودیوں میں نیمو کا سیون کرنا آپ کے لئے فائدہ بن ہے بجار میں ان دنوں فریش نیمو بہت ملتے ہیں کھانے میں ایک ٹکڑا نیمو آپ کے بجن کو کنٹرل کر سکتا ہے اس کے علاوہ سودیوں میں نیمو پانی کا سیون کرنے سے آپ کا بجن کنٹرل رہے گا سودیوں میں ڈرائی فوڈ کا سیون کرنے سے میٹابولیجم بوشٹ ہوتا ہے یہ ہے امنی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے جو سودیوں میں ہونے والی سمسیوں سے بچاب کرتا ہے روزانہ پاس سے اچھے ٹرائی فوڈ جیسے بادام اکھروڑ کھانے سے آپ کا بجن کنٹرل رہے گا ساتھی امنی سسٹم بھی بہتر ہوگا اس کے علاوہ بڑھتے بجن کو روکنے کے لئے کم کیلوری والے خادے پدارتوں کا سیون جروری ہے سودیوں کے موسم میں بیویں پرکار کے فل اور سبجیاں اپلپ دوتی ہیں یہ آپ کے دینک پوزٹک تطور کی جرورتوں کو پورا کرتا ہے ہیلڈی ہونے کے ساتھ آپ اس کے استعمال سے کئی پرکار کے سوادیس بوزن بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ بیٹ کو بھی سکری رکھنے میں مدد کرتا ہے